بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین القرآن کی فلال کیا آپ لوگ کے ٹھیک ہے خیریہ سین راوفیز العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو اور راوفیز العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ و بارک ہو اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو ہو تو میری چینل عظیم ٹونٹی سیم و راو کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آکے آنے والی ہر اپ ڈیٹس آپ لوگ کو وقتاً پا وقتاً ملتی رہے دوستو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں یہ عمل جمعہ زیادہ نیوزز بغیرہ نہیں ہے کچھ آپ لوگ بہت اہم سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے لیکن سب سے پہلے بریکنگ نیوز جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امران خان پاکستان کے وزیراعظم کا آج خطاب تک قوم سے اور بہت زیادہ ایمیت کا حمل تھا ہے اس کے اندر امران خان کی طرف سے شارٹ سی بتا دیا کہ ہم لوگ کوئی استیفے بغیرہ نہیں دے رہے اور ابھی تک کے مطابق ہم لوگ سٹرونگ طریقے سے پبلک کے اندر دوبارہ سے جائیں گے اور پرسو اتوار کے روز یہ بتایا گیا کہ پبلک نکلے پورے پاکستان کے اندر اور بتائے کہ ہم لوگ امران خان کے ساتھ ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن کل انشاءاللہ از وجل پارلیمنٹ کے اندر رولنگ ہوگی اور اس کے اندر پتہ چلے گا کہ کیا آیا وزیراعظم پاکستان کے امران خان رہیں گے یا آگے کوئی اور بنتا ہے ٹھیک ہوگی آپ بات کرتے ہیں کچھ آپ لوگ کی سوالات جو ہے بہت زیادہ آتے کچھ اینو سی کو لے کر اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کیا آیا ابھی تک کے مطابق سلطنت کے اندر اینو سی کا رول ختم ہوا ہے تو بھئی آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ لوگ کے کانٹریکٹس بغیرہ ختم ہو جاتے ہیں آپ لوگ کے اون لائن کانٹریکٹس بغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کو اینو سی اپلائی نہیں کرنی پڑتی اور آپ لوگ کو نئے ویزا تنازل بغیرہ یہاں پر موجود ہے سلطنت میں تو بھی کر سکتے ہیں اور اگر پاکستان میں موجود ہے دو سال کی چھوٹ کے بغیرہ آپ لوگ آ سکتے ہیں کوئی دکھت پریشانی نہیں ہے کچھ آپ لوگ اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم لوگ اگر بہرین سے یا کئی سے بھی سلطنت کے اندر ویزا لے کر آتے ہیں ایون کہ پاکستان سے سلطنت کے اندر ہم لوگ ویزا لے کر آتے ہیں کیا وہ ورکنگ ویزا کے اندر کنوالٹ ہو جاتا ہے تو بھئی ہو جاتا ہے کنوالٹ اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ لوگا ویزا ویزا صحیح طریقے سے لگا ہوا ہے آپ لوگ پاسپورٹ کے اوپر تو آپ لوگ اگر یہاں پر اپلائی کرتے ہیں کوئی جوب بغیر آپ لوگ مل جاتی ہے تو آپ لوگا ویزا ورکنگ ویزا میں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں امان حکومت کی طرح سے ویزا فائنس کو ختم کیا گیا ہے اور جو ویزا کی فیصیز ہیں ان کو بھی کم کیا گیا ہے تو اس حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویزا فیصیز یکم جون دوزار بائیس سے کم ہو گی اور اس کے حوالے سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کیا حضیم بھائی ہم لوگ ویٹ کر لیں ہمارے ویزا وغیرہ کیونکہ جرمانے وغیرہ تو ہوں گے نہیں آگے جون کے مہینے کے اندر فیص وغیرہ کم ہو جائے گی تو کیا ہم لوگ جون کے اندر لگوالے دیکھیں قانون کا پتہ نہیں ہوتا آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے کیا پتہ آپ لوگ کو جرمانے پے کرنے پڑے تو آپ لوگ کو چاہیے اگر آپ لوگ کی تاریخ میں آج کل میں ختم ہوتے ہیں ویزے تو آپ لوگ اپنا ویزا رینیو کروائیں یہ چیز نہ دیکھیں کہ فائن تو ہے ہی آپ میں ستمبر سے پہلے لگوالوں گا یا اگست پہلے لگوالوں گا آپ لوگ یہ چیز نہ دیکھیں اگر آپ کا ویزا آج ختم ہو رہا ہے کل ختم ہو رہا ہے تو اپنا ویزا رینیو لازمی کروائیں قوانین قوانین ہے اور یہ رول بھی آپ لوگ بتاتے کہ جو فائنز بکر آف ہوئے آپ لوگ ورکر ٹائپنگ بالے یا آپ لوگ جو رو پی ہیں وہاں سے آپ لوگ پتہ کریں کہ کیا آیا یہ قانون آپ کے پر اپلائی ہوتا ہے اب یہ نہیں کہ آپ لوگ کو دس دس سال بھی ہو جائیں اور آپ لوگ کہیں کہ ہمارے ویزا کے جو فائنز ہے وہ ختم ہو گئے ہم لوگ ویزا رینیو کروائے لیتے ہیں وہ اپ ٹو اپ آن آپ لوگ کی تمام دستویزات دیکھیں گے پھر پتہ چلے کہ کیا ہے آپ لوگ کرونا ویرس کے اندر بس گئے تھے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے تھے پھر آپ لوگ کے اوپر اپلائی ہوگا ویسے تمام معاملات آپ لوگ بڑھ کے ٹائپنگ بالے سے آپ لوگ رجوع کریں جن کے فائنز انشاءاللہ آپ لوگ دیں گے رافت الرظیم کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ اللہ حافظ